اسلام علیکم ناظرین پینیوز اردو خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں بشیر ناز پیشہ اب تک کی کچھ اہم مقامی قومی اور بائنو الاقوامی خبریں لیکن تفصیلات سے پہلے ڈالتے ہیں خبر کوئی سرکھیوں پر ایک نظر جمعہ پی اے جیڈی کی میٹنگ طلب بی جے پی کو چھوٹ کر تمام پارٹیوں کو دعوت آزاد نے کانگریش چھوٹ کر گیر اخلاقی سیاست کی وقع رسول وانی کا آزاد پر حملہ بارتی عمل کی منصوخی کوئی اتفاق کی بات نہیں ہو سکتی گولہ نبی لون ہانجورہ کا بیان سیول بارتی لسٹ کو منصوخ کرنا نوجوان کے خلاف منصوب بند ساجش تنویر صادق ناہمہ کے مشاہرے واپ گزار کرو آنگن واری ورکروں کا سرینگر میں زوردار احتجاج ہائر اینڈ امرجنسی سرویسز کے خواش مندوں کا احتجاج سیلیکشن لسٹ منصوخ کرنے کا کیا مطالبہ سنٹور ہوتل ملازمین بھی سراپا احتجاج ہمیں ان سابدوں کے لگ رہے تھے نہ رہی سیلف ہلف گروپ انجینروں کا سرینگر میں احتجاج اسکیم کو دوبارہ لاغو کرنے کا کیا مطالبہ تعلیمی اداروں میں ہجاب پہنے پر پابندی کرنا ٹک حکومت کو نوٹس جاری سپریم کورٹ اور اب پولیس سٹیشن جانے کی ضرورت نہیں مدد طلب کرنے کے لئے موبائل اپلیکیشن لانچ یہ تھی سرکیاں اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل پی اے جیڈی نے دس ستمبر کو جمعہ میں ایک اہم میٹنگ طلب کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر بی جی پی کو چھوڑ کر تمام علاقائی پارٹیوں کو اجلاس میں مدد کیا ہے اس کل جماعتی میٹنگ میں الیکشن کیمشن کے حالیہ فیصلے کے متعلق مستقبل کے لئے لاحے عمل پر گور کیا جائے گا خیال رہے کہ دس ستمبر کو پی اے جیڈی نے دوسری مرتبہ بی جی پی کو چھوڑ کر تمام علاقائی پارٹیوں کو اجلاس میں مدد کیا ہے اس اجلاس کا اہم مقصد جمعہ کشن میں گئے مقامی پچیس لاکھ ووٹرز کو شامل کرنے پر اپنا احتجاج درج کروانا اور اس زمن میں مشاورت کرنا ہے سینئر کانگریس لیڈر اور سابق وزیر علاق گولانوی آزاد پر تنقید کرتے ہوئے جمعہ کشمی پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ وقا رسول وانی نے کہا کہ آزاد نے کانگریس چھوڑ کر گیر اخلاقی سیاست کی اور آزاد کے ساتھ شامل ہونے والے لوگوں کے نکلنے سے اب کانگریس میں اب کچھ کبار باقی نہیں رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ کانگریس کو پھر سے زندہ کریں گے اور نوجوان کو شامل کریں گے جو آنے والے پچاس سال تک کانگریس کی خدمت کریں گے مجھے سمجھ نہیں آتا ہے میں نے سیاست ہی دیکھی ہے لیکن اتنی گری ہوئی سیاست کبھی نہیں دیکھی کہ ایک آدمی مجھے شام کو سمجھا رہا ہے کہ کانگریس کیسے آگے چلانی ہے اور دوسرے دن وہ کیونکہ یہ سارا پلینٹ تھا تو دوسرے دن وہ استفعہ دیکھی اپنی پارٹی میں اور ہم کہہ رہے ہیں وقا رسول آہد راول جاندی اور سونیا گاندی کا نمائدہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جس کو جانا ہے جاؤ جو بچے گا وہ ہیرہ ہمارے پاس ہوگا اور انشاءاللہ اور رحمان جو سیکنڈ لائنڈ لیڈر سے باندھائیں گے وہ آگے پچاس سال کے لئے کانگریس کے لئے کام کرے گے اور لوگوں کو یہ پتا ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کہ کوئی سب پارٹی ہیں جو جمہو کشمیر ہیں وہ بی جے پی کے ساتھ آر ایس ایس کے ساتھ جا سکتے ہیں وہ گئی بھی ہیں اور آگے جو آج تین ٹی میں کام کر رہی ہیں تیسری بھی اب آگے تو یہ ٹی میں ادھر کی ڈریکشن پر چل رہے ہیں فالو کر رہی ہیں تو کانگریس ہی وہ پارٹی ہیں جو جمہو کشمیر کی عوام کو کبھی دوخہ نہیں دے سکتی ہیں پی ڈی پی کے جنرل سیکٹری گولا نبی لون ہانجورہ نے اسیس بی کی جانب سے برتی لسٹو میں داندلی کے بعد منصو کرنے کے رج عمل پر کہا کہ ہماری حکومت کے دوران جن لوگوں کو نوکریاں فرہم کی گئی وہ بالکل صاف و شفاپ اور میرٹ کی بنیاد اوپر فرہم کی گئی لیکن بی جے پی سرکار نے گوٹالے پر گوٹالا کر کے یہاں کے نوجوان کا مستقبل برباد کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ آئے روز برتی عمل کی منصو کی کوئی اتفاق کی بات نہیں ہو سکتی لیکن آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لسٹ نکل رہا ہے دوسرے دن یہ خبر آ رہی ہے کہ اس میں گوٹالا ہوا ہے ابھی تک دو یا تین لسٹ ایسے ہیں جن کو کالا دم قرار دیا گیا اور جن میں صاف طور سے گوٹالا ہے مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی والے جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم امپلائیمنٹ دے رہے ہیں ہم بیروزگاری ختم کر رہے ہیں یہاں کوئی بیروزگاری ختم نہیں ہو رہی ہے بلکہ کرپشن دن بے دن بڑھ رہا ہے اور گوٹالے دن بے دن بڑھ رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ بی جے پی جو کہتی ہے وہ کرتے نہیں ہے بلکہ وہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں یہاں کے جو پڑے لکھے نوجوان ہیں ان کے ساتھ بھی انصافی کر رہے ہیں اسی طرح نیشنل کانفیس کے ترجمان تنویر صادق نے بھی فائننشل ایکومٹنٹ اسٹنٹ اور جے ای سیول برتیوں کو منصوب کرنے کے حکومتی فیصلی کی شدید الفاظ میں مذہمت کرتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں عوام اور منتقب امدواروں میں جو خدشات پائے جا رہے تھے وہ بلاخر صحیح ثابت ہوئے حکومت کا یہ اقدام یہاں کے نوجوان کو ایک منصوبہ بند ساجش کے تحت پشت بدیوار کرنے کا ایک اور برمیلہ ثبوت بن کر سامنے آ گیا انہوں نے کہا کہ برتی عمل کی سی بے آئی تحقیت کر کے مجرم کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہے ادھر آنگلواری ورکرز اور ہلپرز یونین نے یہاں پریس کالنی میں اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج درش کیا احتجاجوں نے اپنے حقوق کے حق میں جم کر نہربازی کرتے ہوئے خورت اور اپنے جائز مطالبات کو پورے کرنے کا مطالبہ کیا اس موقع پر ایک احتجاجی ملازمہ نے نامہ نگاروں کو بتائے کہ ہم اپنے مطالبات خاص کر گزشتہ نامہ سے رکے پڑے مشاعر کی واگزاری کے لئے احتجاج کر رہے ہیں سرکار کے خلاف ہے بلکہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے خلاف ہے کیونکہ ابھی جو اڈویزری بورڈ بنایا ہے ایل جی صاحب نے اس میں ہمیں انکلوڈ سکی مرکر اس کو نین کیا ہے اس میں نیڈ بیس ہے ڈیلی ویجر ہے اور ہم آگن وارڈو کا کہیں ذکر نہیں ہے ہم ریکویشٹ کر رہے ہیں ایل جی انتظام میں سے کہ ہمیں بھی بہت زیادہ کام دیا جا رہا ہے بلکہ اگر ایسی کی ایم انیسا پچھتھر میں لاغو کی گئی ہے آج تک ہمیں انصاب نہیں مل رہا ہے تو ہم گورنر انتظام میں سے آپ کے ذریعے سے یہ ریکویشٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی انصاب کیا جائے فائر اینڈ امرجنسی سیروس کے ایک خواش مندو نے بھی سری نکر میں احتجاج کرتے ہوئے سیلیکشن لسٹ دو ہزار بیس کو منسو خرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اس برتی عمل میں بڑا گپلہ ہے انہوں نے کہا کہ دو ہزار تیرہ سے ہم اس برتی کی تلاش میں ہیں لیکن نتیجہ آنے پر ایک ہی خاندان کے پانچ افراد کو منتقب کیا گیا جو واضح طور پر ایک بڑے گپلی کی نشان دی ہی کرتا ہے ہم ال جی منہ حسینہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس میں مداقلت کریں اسی دورہ سنتور ہوتل ملازمی نے بھی ایک بار پھر اپنے مطالبات کو لے کر سری نگر میں احتجاج دارش کیا احتجاجوں نے اپنے ہاتھ میں بینرس اٹھا رکھے تھے اور وہ ہمیں انصاف چاہے جیسے نہرے لگا رہے تھے بتا دیں کہ سنتور ہوتل کو حالی میں سرکار نے اپنے تحویل میں لے لیا ہے اور اچانک نوکریاں چھن جانے کی وجہ سے ہوتل کے ملازمین حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اسی طرح سیل فیلپ گروپ سکیم کے تحت کام کرنے والے انجنئرین نے بھی سری نگر میں احتجاج کیا اور اس اسکیم کو ختم کرنے کے حکومتی فیصلی کو واپس لینے کا مطالبہ کیا یہ احتجاج سیل فیلپ گروپ آف انجنئرز ایسسیشن کے بینر تلے کیا گیا سپریم کورٹ نے تعلیمی اداروں میں ہجاب پہنے پر پابندی کو برقرار رکھنے کے کرناٹک ہائی کورٹ کے حکوم کے خلاف دائر درخواستوں پر ریاستی حکومت اور دیگر کو نوٹش جائے کیا جسٹس سیمنت گپتہ اور سودانشو دولیا کی بینش نے کرناٹک حکومت اور دیگر سے کہا کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو چلینج کرنے والے مفاہد عامہ درخواست پر سماعت کے بعد پانچ ستمر سے پہلے اپنے جواب داخل کریں کچھ عرضی گزاروں کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی اپیل پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بیش نے کہا پہلے آپ بار بار جلد سماعت کا مطالبہ کر رہے تھے لیکن اب آپ اسے ٹالنا چاہتے ہیں ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے پولیس نے لوگوں کے لئے ایک اپلیکیشن لانچ کی ہے جس میں ایک کلک پر ایف آئی آر درج کرنے سمیت دیگر ہنگامی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں پولیس نے ایک بیان میں کہا عوام سے درخواست ہے کہ آسانی سے ہنگامی سرویسز حاصل کرنے کے لئے براہ کرم پلیسٹور اور ایپل سٹور سے جے کے ای کوپ موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اپلیکیشن کے ذرے ہر شخص ٹرافک قوانین کے متعلق مولمات ہنگامی مدد طلب کرنے شہراؤں کی صورتحال مقدمے کی تفصیلات آن لائن چالان کریکٹر سٹکیٹ کرایہ دار پی جی تزدیق کرنے جیسے خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پینیوز کا اردو خبر نمہ ہاں اسی کے ساتھ آج کشمار اختام کو پہنچا مزید تازہ ترین خبروں کے ساتھ یہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی گر خدا لائے خوش رہو آباد رہو مزید خبروں اور دیگر پروگراموں کے لیے پینیوز کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کرے گا دیجئے اپنے میزمان بشنراز کو اجازت خدا حافظ